اگر مغرب کی بیٹی بنسراف پر ہے بلندیاں ان کے پیچھے چل کر ملیں گی ان کے پیچھے چلو تو عزتیں ہیں مغرب کی بیٹی نے سب کچھ کھو دیا مغرب کے نوجوان نے سب کچھ کھو دیا اور ہمارے پاس تو منزل ہے ہم بے منزل نہیں ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں تو صرف کھا لیا کمالیا ہمارے آگے ایک اللہ ہے اللہ کا محبوب ہے جنت کی آل شام زندگی ہے جنت کا نیجرے والا درجہ ہے جہاں لگا اللہ فابیر کا ان الابرار يشربون من قاسن من قاسن کان مزاجہ کا پورا جنت والے لوئر کلاس جنت کی لوئر کلاس یہ جنت کی شراب خود ڈالیں گے ریسے پینگے جیسے میں نے آپ ایسے ڈالا ایسے پیا یہ جو لوئر کلاس کی شراب ہے اس کا نام ہے کافور کہ کافوری شراب میں یوں کنگلی ڈالیں جیسے میں نے ڈالی پھر کنگلی پہ یہ تری لگ گئی یہ تری کے ساتھ آسمان پر گڑ جائیں اور اس کو یوں نیچے کر دیں تو آسمان یہاں سے کتنا دور ہے اس کو ناپہ نہیں گیا دیکھا جاتا پکتا ہی نہیں سب سے آخری ستارہ جو دیکھا گیا ہے اس کی روشنی کو زمین پر آنے کے لیے چودہ عرب لائٹیر لگتے ہیں چودہ عرب لائٹیر ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی چودہ عرب سال اگر سفر کرے تو تب جا کر ملتان پہنچے یہ آخری ستارہ دیکھا گیا میں ہلسٹن گیا جماعت میں تمہارے کچھ انجنئر سائنس دان سے ناسا میں مسلمان میں نے کہا میں نے یہ پڑھا ہے ٹھیک ہے کہ لیں کہ ٹھیک ہے اس سے مزید اور آپ کو بتا رہیں کہ اس سے اوپر ایک اور جہان دسکور ہو رہا ہے جس کی فیزکس کیمسٹری بالکل اس کائنات سے جدا ہے ابھی وہ ہماری سمجھ میں کش نہیں آرہا وہ کیا ہے تو آسمان تک کون جائے گا تو انگلی ڈبوئی تری رہی آسمان پہ بیٹھا اور انگلی کو یوں نیچے گھر کر دے تو اس تری کی خوشبو سے آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز خوشبودار ہو جائے گی لوئر کلاس کی شراب ہے لوئر کلاس میڈل کلاس میڈل کلاس وہاں کیا ہے رسقو نتیہا کہ سنکانہ مزاجوہ زنجبیلا وہاں پرشتے آئیں گے اور جامتا پھر کے یوں پیش کریں گے غلام آئیں گے اور ڈال کے يوں پیش کریں گے یہ زنجبیل کی شراب ہے یہ قاوپور سے حال ہے نوکر آئیں گے خدام اور ڈال کے yeوں پیش کریں گے اور جنڈ کی ہووریں آئیں گے اور یوں ڈال کے پیش کریں گے ان کے آنے کا جو انداز ہے وہ کیا ہوگا جن ہاتھوں میں وہ جام ہے وہ ہاتھ کیا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ہاتھ کی انگلی کا ایک پورا اگر جنت کی لڑکی سورج کو دکھا دے تو سورج اس پورے کے سامنے نظر نہیں آئے گا ان ہاتھوں میں تو جام ہوگا تو جس کا پورا ایسا حسین اس کا چہرہ کیسا حسین ہوگا پھر سو جوڑوں پر ساتھ اس کا گلند قامت جسم چمکتا ہوا تو جو ایک قدم اٹھائے گی اپنے فرما کی طرف پلانے کیلئے تو ایک قدم میں ایک قدم میں ایک لاکھ قسم کے نازو انداز دکھائے گی چکور کا نخر ہماشا چکور کی چار بڑی نخرے والی ہوتی ہے تو بس ان کے پیشے لکھ ہوتا ہے ویکھ توڑ چکوری بھی چاہے دھویں چھوڑ دی جاری ہیں یہ سڑکوں پر چل چل گئے نا میں نے ایس ایس کیا ہے سڑکوں پر چل چل جب جب نئی بس آتی تو اس کے پیشے لکھ ہوتا ہے ویڑھ ٹور چکوری بھی جب تھوڑا سے دن گزر جاتے ہیں پھر پیشے لکھ ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں جب تھوڑے دن اور گزر جاتے ہیں پھر پیشے لکھ ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر اور جب چار دن اور گزر جائیں پھر پیشے لکھ ہوتا ہے نا چھڑ ملنگانو یہ علم مجھے حاصل ہوا ہے سڑکوں پر چل چل پندرہ سال ہو گیا سڑکوں پر چل 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 تو یہ لکھ ہوتا آپ نے پڑھا ہی ہوگا لیکن میں نے اس کو یہ ترتیب دے دیا ہے تو وہ جو لڑکی چل کے آئے گی اس کی چال ایک قدم میں ایک لاکھ قسم کا نفرہ ہوگا اور جو دنیا میں ایمان والی عورت اللہ کو راضی کر گئی وہ اس لڑکی سے ستر ہزار گناہ زیادہ حسین ہو گئی حضرت عمی سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت کا آپ نے کہا دنیا کی عورت کا تو انہوں نے پوچھا وہ کس لیے کہا کہ ان کی نماز کی وجہ سے ان کے روزے کی وجہ سے ان کی اطاعات اللہ کی اطاعات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان پر آلہ درجہ نصیب فرما دے گا تو یہ دوسرا درجہ بتا رہا ہوں جہاں پیش کیے جائیں گے یَتُوفُ عَلِيْهِمْ بِلْتَانُ مُقَلَّدُونَ بِأَقْوَابِ وَأَبَارِقَ وَكَاسَتْ مِمَّعِينَ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاقِعَتِنْ مِمَّا يَتَقْيَّرُونَ وَلَحْمِقِيرٍ مِمَّا يَشْتَحُونَ ہم ادھر ٹرین لے کر آئیں گے پھلوں کی اور تھان لے کر آئیں گے تھانوں کے اور ادھر جام لے کر آئیں گے اس کے معین کے سلسویل کے زنجویل کے اور یہ پھل ایسے کہ نہ ان کو کسی موسم کی قید کی ضرورت نہ ان کو پانی کی پابندی کی ضرورت نہ رکھوالی کی ضرورت ایک بطیوں نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا نہیں ابھی آئیں گے آپ دیکھنا چھوٹ چھوٹے ایک گچھا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا یا رسول اللہ آپ نے کہا ایک قوہ ایک مہینہ اڑتا رہے تو تب جا کے ایک گچھا پورا ہوگا ایک مہینہ اگر قوہ اڑے نہ تو ساری زمین کا چکر لگا لے تو وہ کہنے لے کہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا آپ نے کہا تیرے اببہ نے کبھی چھترہ زبا کر کے کھال کھینچ کے دول بنایا کہاں جتنا بڑا دول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا تو کہنے لے کہ یا رسول اللہ پھر مجھے میری بیوی کو تو بس ایک ہی کافی ہو جائے آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے یہ دوسرا درجہ بتا رہا ہوں لایا جا رہا ہے پھر پیندے آ رہا ہے جمع ہو رہا ہے اللہ کے ولی مجھے کھاؤ دونوں میں بھی بیٹھو ہیں اللہ کو ہمیں کھائیے ہاں تیرہ برائلر مرگیاں کردن بھی ڈھلکی ہوئی تاں کہ ہندر پڑی ہوتی ہیں وہ پہلے زبا ہونے سے پہلے زبا ہی پڑی ہوتی وہ کھاؤ کھاؤ کہ تم بھی سارے برائلر ہو گئے نہ گرمی سہ سکو نہ سردی سہ سکو نہ پیدل جب سکو تو گھر کی مرگی ہوتی ہے اس کو پکڑو تو وہ آگے آگے بندہ پیچھے پیچھے ادھر سے پکڑو ادھر بھاگی ادھر سے پکڑو ادھر بھاگی سارے گاؤں میں ہمارے جب بجلینی ہوتی تھی مہمان آتے تھے تو وقت بے وقت آتے رہتے تھے دیروں پر ہمارے تو پھر مرگی کی شامت ہوتی تھی پیچھے پیچھے مرگی آگیا اور نپے نپے مید پرانے آگیا مرگی سارے گاؤں میں چکر کاٹ رہی آگے آگے وہ پیچھے پیچھے یہ ہم نے بچمن کے نظارے دیکھے ہوئے اور ادھر پرندے خود آ رہے اللہ کا ولی مجھے کھاؤ اللہ کا ولی مجھے کھاؤ ادھر سے مچھلی سمندر میں سے نہر میں سے سر نکالے گی اللہ کا ولی مجھے بھی دکھاؤ میں کہا کرتا ہوں جو اگر تو ہونا بنگالی تو پورا پرندے چھوڑ گئے گا تو آ جا تجھے پہلے کھاؤں گا یہ میڈر کلاس کا نقشہ ہے اس سے ایک ہائی کلاس بڑے لوگ بڑے لوگ جنت کے اکثر فقیر ہوں گے دنیا کے فقیر یہ جنت کے بڑے لوگ ہوں گے وہاں ساکھی وہاں احفل وہاں احفانہ وہاں کا منظر نرانہ ہوگا کہ وہاں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَبُورًا وہاں اللہ خود ڈال ڈال کے پھلا رہا ہوگا اب تمہاری مرضی ہے کونسی دور لگاتے ہو جنت کی لگاتے ہو یہ چار دنیا کے چار روزہ زندگی کی دور لگاتے ہو ترازو آپ کے ہاتھ میں دیکھے جا رہا ہوں تنہائی میں بیٹھ کے میری بات پر غور کر لینا یہ ابدی زندگی کا پیغام ہے ضرورتوں کو ہم اعراض نہیں کر رہے ہم ضرورتوں کو ذرا پیشے کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کی ذات کو آگے کر رہے ہیں اور اس تک پہنچنے کا راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقیزہ زندگی اللہ نے دنیا میں ایک حبیب بنایا کچھا بھی تیرے ہاتھ میں کرتا مفاترہ الجنت علیہ آپ نے کہا جنت پیچھا بھی میرے ہاتھ میں ہے کوئی میرے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا پر آپ نے کہا اللہ کا جھنڈہ بھی میرے ہاتھ میں ہے میرا جھنڈہ سب سے آگے ہوگا اور آدم علیہ السلام سے عیسی علیہ السلام تک ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا پر آپ نے فرمایا قیامت کے دن ساری دنیا خاموش ہوگی میں بولنے والا ہوں گا سب پیشے ہوں گے میں آگے ہوں گا سب کی نظریں پست ہوں گی کوئی اوف نہ کر سکے گا میں سب کو اس وقت خوشکبریاں سنانے والا ہوں گا سارے مایوس ہوں گے میں خوشکبریاں سناؤں گا سارے گھر ہوئے ہوں گے میں تسلیہ دوں گا سارے باندھیے جائیں گے میں شبارت کروں گا جنت کا در کھل نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے سارے جنت ہی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں وہ دروازہ بند ہے اور کھول اندر جانے کو ہے نہیں ایمان والی عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے داخل کر دے گا اس لیے نہیں کہ ان کا مقام بڑھا ہے اس لیے کہ وہ اپنے خامدوں سے پہلے جنت میں چلی جائیں اور وہاں کے حسن و جمال سے مزین ہو کر پھر اپنے گھر والوں کا استعمال کریں وہ پہلے چلیں مرد باہر کھڑے ایک چشمے سے پانی پییں گے تو پیٹ کا وہانہ ختم اور پشاپ ختم سینے کا غصہ اور کھوٹ ختم دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو اب کسی کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نور میں سے نور ان کے چہروں پر آ جائے گا اب کروڑوں مرس کے بعد حسن و جمال سلامت رہے گا ایک اور بتاؤں جنت میں مردوں کو زیبر عورتوں سے زیادہ حسین نظر آئے گا میرے نبی کا فرمان ہے جو مرد دنیا میں رشم پہنے گا جنت کے رشم سے محروم ہو جائے گا جو مرد دنیا میں سونا استعمال کرے گا جنت کے سونے سے محروم ہو جائے گا جو دنیا میں گانا سنے گے جنت کے گانے سے محروم ہو جائے گا اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں جو ملتان میں گانے نہیں سنتے تھے آج آؤ آج انہیں جنت کا گیت سنائے جائے گا کچھ لئے مہینے جنہے جنہے